بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دوستو نئی اپ ڈیٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ریسنٹلی سٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ اعلان جاری کر دیا ہے کہ پانجاب کے کچھ ازلاح ہیں جہاں پر تمام سرکاری بینکس اور پرائیویٹس بینک اگلے چار دنوں تک بند رہیں گے تو دوستو سٹیٹ بینک نے یہ فیصلہ کیوں کیا کس وجہ سے کیا اور کون کون سے وہ ازلاح ہیں جہاں پر بینکس بند رہیں گے یہ سب ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو دوستو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جاننے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں یہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ رہے کوئی بیچٹ بینک کی ہر نئی اپ ڈیٹ سے ہل لمحہ بخبر چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سٹیٹ بینک نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اگلے چار دنوں تک بینک بند رہیں گے تو دوستو وہ سموک کی وجہ سکھیا ہے کیونک سموک پنجاب میں بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ وغیرہ بہت سارے انہونوں کا خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پنجاب کے بہت سارے سرکاری اداروں کو بند کر دیا گیا ہے اس لئے کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ پنجاب کے کچھ ازلا میں تمام بینک کو بھی بند کر دیا جائے گا چاہے وہ سرکاری بینک ہو یا پرائیویٹ تو دوستو لاہور، شیخ اپورا، گوجران والا، ننکانہ صاحب اس کے علاوہ باقی کچھ اور دو تین ازلاں ہیں تقریباً سات ازلاں میں تمام جتنی بھی سرکاری بینک ہیں اور پرائیویٹ بینک ہیں ان سب کو بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی نئے اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے ہوئے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ